محبود غز نبی کبھی بغیر فضو کے میرے محمد کا نام نہیں محبود غز نبی کی یہ اس کے عادت تھی کبھی بغیر اس کا ایک قلام تھا ایاز کا بیٹا تھا جس کا نام ہے محمد ایاز اس نے رکھا تھا اور جیسے محمد رامی آدمی تھا ایک دل کہا ایاز کے بیٹے حضور کے لئے پانی لا پانی لایا گیا ایاز کا بیٹا دوڑا پابے کو بتایا کہا کوئی معاملہ ضرورہ ہے آج محبود غز نبی نے ہمیں میرے پاک کا نام لے پکا رہا ہے میرا نام نہیں لیا کوئی تلپی ہو گئی کوئی مستاخی ہو گئی حضور جا کے پوچھو محمد غز نبی سے یہ تو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن ان کے جائے جملے میں ادا کر دو آپ کو سنا دو اللہ اکبر جب آیا ایاز کہا حضور کوئی غلطی ہو گئی کوئی بتاؤ فرمایا کوئی غلطی نہیں ہوئی فرمایا آج میرے بیٹے کا نام نہیں لیا آج محبود غز نبی رو پڑا کہا کیا کرو جب بھی بھولتا تھا حضور کی حالت میں ہو آج جب میرے بیٹے کو پانی کے لئے کہنے لگا اس وقت میرا حضور نہیں تھا تیرے بیٹے کا نام لفظ محمد سے شروع ہوتا ہے اس لیے میری غیرت نے قوارہ نام کیا اور تیرے بیٹے کا نام جائز کی نسبت میرے محمد عربی سے آئے میں کیسے پہر حضور نے یہ نام لیتا علماء فرما کے عصد محدث نے بڑی پیاری بات کیا ہے شیخ الحدیث نے بڑی پیاری بات کیا ہے کہا اس سکول کے اندر کے کم احفر لگی تھی میں برک اندر اچانک اللہ وآلہ وآلہ ایک استاد ان کرو لے لے کے لی آیا کلاس نام نامی کلاس کا سٹوڈنٹ تھا آگے پوچھا کہا بتاؤ اللہ وآلہ وآلہ ہمارے نبی کا نام مبارک کیا ہے اور جس بچے کی طرف اشارہ گیا بچہ عام نہیں تھا کسی عاشق رسول کا کہا تم اٹھو بتاؤ بچہ جو کھڑا ہے نام نہیں لیتا اللہ وآلہ وآلہ استاد کو بڑا بسایا کہا نامی کلاس میں پڑ رہا ہے اور اپنے اتنا فروجام نبی کا نام بھی نہیں آتا سوٹی پوٹھایا مانتے لگا اِتنا مارا کہا اِتنا فیدہ علم نہیں آئے اللہ وآلہ 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 بستان مہترم آخر کار جب لوگ کچھ بچے جو ایسی کی وہ کوئی دوہمت لگانے لگے کوئی کہتا ہے یہ بیرزائیہ ہے کوئی کہتا ہے یہ عیسائیہ ہے کوئی کچھ کہنے لگا لیکن انتر کا معاملہ یہ خدا جو کہتا ہے یا مصطفیٰ جب مار مارکہ استاج بھی تھکا کسی نے سفارش کی بچہیں نہ مارو جب آخر مستاج کو بھی احساس ہوا میں اتنا نہیں مارنا تھا بچے کو بلایا بلا کے کہا بیٹا کیا تجھے اپنے نبی کا نام نہیں آتا تھا اتنی مارکہ تارا رو دے گا حضور رحم تو لکھا ہے رگل لینا میری زمان پیرا نام نہیں آسکتا تھا کیونکہ پچھ بل گالا میں وقت نے تربیہ قیسی کیا ہے میرا جب کبھی اپنے نبی کا نول مبارک لینا بغیر غزو کے نام نہ لینا آج چندی سے کلاس میں دور ہو رہی تھی میں غزو کرنے میں آشکا میرا غزو نہیں تھا آپ پوچھتے رہے میری غیرت میں گوارا لیکن مار تو اتنی کھالی میں لیکن غیرت نے دعواز مکیا تھا میں اپنے نبی کا نام لو وہ بھی بغیر غزو کے نام لو یہ پیار کی باتیں ہیں کسی کسی کے سینے میں یہ پیار آتا ہے عموما لوگ اس طرح کی چیزوں کا خیال نہیں کرتے بلکل دیان نہیں جاتا اللہ وبر دوستانی ورزم جو جو فرمار اور صحابہ کران کا پیار بھی دیکھو پیار کتنا ہے میرے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ پیار کتنا ہے اتنا پیار کرتے ہیں صحابہ اتنا پیار کرتے حضرت امیر المومنی نمر اپنے زمانے کے اندر اپنے دور کے اندر نمازیں چنہ پڑھانے کے لئے جا رہے تھے مسجد نبیر کندر امیر المومنی جا رہے ہیں راستے کے اندر ایک مکام کے اوپر پر مالا دھنی میں لگا تھا اچانک وہاں سے کچھ پانی کے کترے اور خون ملا ہوا پانی نیچے دیرا یہ حضرت عباس کا کتر ہر کس کتر حضرت عباس اللہ وبرو ان کا کتر تھا مہمان آئے تھے کچھ چھت میں زبا کی اور چھوڑی وغیرے کو دھویا کانی کے کترے پکڑے ہیں نیچے سے امیر المومنین کچھات بدل کے جا رہے تھے جوہاں کے لئے اچانک وہ کترہ ایک اٹیرہ کبروں پہ پڑا آپ رہو پہ دیکھا جتنے خادم خادمین ساتھ ہیں ربائے چندی کرو ایک نالا اکھیڑ دو یہ ہم نے جانے والوں تو تکلیر دے رائے سے جلدی اکھیڑو اکھیڑ دیا تھا امیر المومنین کے حکم سے اللہ وبرو اکتہ بھی میرے نبی کے چچے کا کھرانہ تھا وہ بھی دوسرے میں رہے انہیں بھی خبر کی پڑھنا لا اکھیڑا جا رہا ہے لیکن آئے نماز پڑھی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اللہ وبرو اکتہ بھی امیر المومنین ایک سوال ہے فرمایہ کرو کا سوال ہے کہاں سوال یہ آئے میرے کھار کا پڑھنا لا کس نے اکھیڑا کہاں میں نے اکھیڑا ہے ہاں کیوں کہاں پرنالے کی وجہ سے لوگوں کو تک نہیں پھو گئی تھی حضرت پاس نے اور بات نہیں کہی یہ نہیں کہا کہ یہ جانتا نہیں ہے میں کون ہو نانا اتنا کہا امار اتنا پتا ہے یہ پرنالہ کس نے لگا ہے بس اتنا کہا کہا اتنا جانتا ہے یہ پرنالہ لگایا کس نے امیر المومدین کے کھڑے ہوں گے فرمایا جلدی بتاؤ کس نے لگایا تھا فوری طور پر ذہن چلا گیا یہ لگانے والا تو میرا مہدی فوری طور پر سمجھ لے کہ اتنے ہیں اللہ وقت پر شام سے جو کہہ رہے ہیں تو مسئلہ ضرورہ ہے آپ نے جب بتایا اللہ وقت پر حضرت جب پاس نے فرمایا فرمایا یہ پرنالہ سنوے میروں مومدین جو دور اپنے ہاتھوں سے اٹھے آئے یہ پرنالہ کسی ہوں گے نہیں لگایا یہ پرنالہ میرے محمد اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا امیر المومدین اتنے چریدے تقرسا دی حضور کا پیار جو سامنے آیا اب پاس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہا پاس کرنے کیا قیامت والے اپنے نبی کو موزی کھلا ہوں اللہ اب کفارہ یہ آئے میں نیچے بیٹھوں گا تو میرے کنجھوں میں سمارے کہ پرنالہ تک تاکہ قیامت والے نبی کے سامنے مجھے شمیدانہ ہونا پڑے یہ صحابہ اکرام کا پیار اتنا تھا لیکن حضور کہتا یہ نماز آخری مرائے کی سنھلو بڑا پیار آخر کرنے لگا ہو اللہ اپنے دوستان مہترم میرے قریب اتبال نبی فجر کی نماز کے لیے آئے سرکار نے آکے جماز کروائی اور فجر کی نماز کا وقت صحابہ کا چھاکے مات کا سمندرہ ہے اور بے حساب صحابہ جمع ہیں میرے مصطفیٰ کریم میں نماز پڑھائی نماز کی حالت میں جو قرآن فرمائی اللہ رکھا جس محمد ابھی کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہوگا پہلے کا میرے محمد میں کیا حق سرکار نے دعوت فرمائی ایک آیت رہے گی قرآن کی قائد دریان سے رہے گی اللہ پر پیچھے صحابہ کڑے ہیں اکثر صحابہ حافظ بھونا اور اکثر صحابہ ایسے بھی کڑے ہیں جو قرآن لکھنے والے بھی تھے اللہ پر آب اب کیا ہوا صحابہ چھو پہ ملاز ہوگی سلام مکمل ہوگیا اب میرے رسول خود بولے فرمایا اینا عبی بن قاب صحابہ بتا ہو کیا میرا عبی بن قاب نہیں آیا صحابہ حافظ تو اکثر تھے اکثر صحابہ قرآن کو یہ سارے صحابہ قرآن کے حافظ سمجھ لو تو سمجھتے تھے جانتے تھے لیکن حضور کو جنتی سے ہوگئی پھر کہا آق جوڑے قرآن کی کا آق میں حاضر ہو میرے قریم نے کیا فرمایا یہ بتا جا نماز پڑھی جماع سے پڑھی جی آرسول اللہ جماع سے پڑھی آئے یہ بتا جا دعوت شنی جی آرسول اللہ سنی آئے فرما یہ ایک آیت رہ گئی آئیت رہ گئی حضور نے فرمایا پھر بور تُو نے پیچھے سے لقمہ کیوں نہیں دیا لقمہ کیوں نہیں دیا اور کوئی دیتا نہ دیتا کوئی لازمی دیتا مطا دیتا آئیت رہ گئی آئے عردی آرسول اللہ میں لقمہ تیرے لگا تھا لیکن انتر کے مفتی نے میرا دیتا آئیت دیتا آئیت بتانے لگاتا اندر کے مفتی نے سجادی اپنی بھر نکاب خیال کر یا کسی آن مسجد کا مول بھی نہیں آئے یہ کوئی آئیت پر نہیں آئے یا وہی محمد عرب آئے جن کے سینے پر اپنے کرون لگ فرما آئے اللہ عبر یہ آئیت جو نہیں آئے میرے مفتی نے مجھے کہا جو آئیت آج میرے رسول کی زبان پر نہیں آئی تو کون آئے پیچھے بتانے والا میں نہیں رک گیا اور پھر خیال آیا ہو سکتا ہے جو آئیت میرے رسول کی زبان پر نہیں آئی ہو سکتا ہے یہ آئیت ممصور ہو چکی حضور نے مسکر آکے فرمایا فرمایا اگر تیرے عشق کا یہ میان ہے پر تیرا دویرہ بھی پہا رکھا رکھا میرے رسول نے سنعت آف فرمائی میرے رسول اکرم کی ذات کے ساتھ پیار کرنے وارو اتنا پیار کرو میرے رسول اکرم کی ذات کے ساتھ اللہ دنیا شیخ اور اسلام کے نام سے یار کرتے ہیں آپ نے اپنے مریدوں کو فرمایا حالت یہ ہے ہماری کہ میں پورا ہو گیا ہوں اتنی زندگی گزر گئی کبھی سو کر بھی سوتے ہوئے بھی روز رسول کی طرف پوش کر دیں سو کر بھی فرمایا یہ صرف کبھی کبھی یہ عوام کو خطبہ دینا پڑتا ہے مسجد کے ممبر پہ بیٹھنا پڑتا ہے مجبوری ہے ورنہ سونے کی حال میں بھی روز رسول کے پر 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 مجبوری مجبوری مجبوری